ایک دوسرے شہر سے ڈاکو لوٹتا ہے مال اس نے گریبا جیوہوں کا مال لٹا ہوتا جیب بھری ہوتی ہے بیرون ملک پیسے جاتے ہیں دونوں کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے میں نے نیب نوب کا نام نہیں لیا بعد میں میرے بے آپ بلیم کرا دیتے ہیں وہ ڈاکو دھومتے دھماتے ایک دوسرے کے ویسے دشمن ہوتے ہیں جان کے کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا تم ملک دشمن ہو وہ کہتا ہے تم گندہ ہے وہ کہتا ہے تم گندہ ہے اور دونوں کے پیچھے پولیس ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے ایک سٹیج میں دونوں آپس میں ٹکرا آ جاتے ہیں یہ ٹک ہے کہتا ہے بات سنو میں نے تمہیں چور کہا تھا تم نے مجھے ڈاکو کہا تھا چھوڑ آپ کے پیچھے بھی پولیس لگی ہے پکڑ لکھر آپ کو لے جائے گی میرے پیچھے بھی لگی ہے فی الحال اس پولیس والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی اتحاد کریں بعد میں اپنی لڑائیاں نبڑ لیں گے تو یہ کیے واقعات ماضی میں ہوتے ہیں میں اس کا کسی سیاست دان سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ کچھ سے کیا سیکس کیا آپ نے مجھے ایک صاحب علم نے یہ واقعہ سنایا ہے آج چلیں وہ سچا واقع ہے اب آگے آ جائیں ایک اور بات اب یہ کہہ رہے ہیں ہماری باری ہمیشہ آپ آگے چلے جاتے ہیں آپ ارشد شریف کو فالو کرتے ہیں وہ ویسے ہی میرے خلاف ہوا ہوئے آج کل چلیں اس کو میں کرتا ہوں ایک اور بات سنیں اب پیپس پارٹی اور مسلم نگ نواز کے جو شاتر یہ دونوں ٹکرائے کیوں تھے آپس میں یہ پولیس کا خوفتہ نیب کا خوفتہ کیوں ٹکرائے تھے دونوں ایک دوئروں کے دشمن کیوں دوست بن گئے اچانک یہ کیا وجہ ہے تو یہی تو بتا رہا ہوں سنیں تو صحیح ایک چھوٹی سی بات سن لیں پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ ان کے جو شاتر دین ہیں بٹی صاحب وہ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نیب زدہ لوگ ہیں ان کو ذرا اپروچ کریں اور انہیں بھی دانہ ڈالیں کہ آپ بھی مساق جمہوریت میں آجائیں تو مساق جمہوریت پہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کرتے ہیں نیب کے خاتمیں اور نیب کا خاتمہ اکاؤنٹیبلیٹی اور سپریم کورڈ اور جوڈیشیری کے اختیارات کیونکہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نیب کے زیر سایہ زیر تفتیش تو ان پہ بھی تو برا وقت آنے والا ہے تو مشاہد اللہ خان صاحب نے کل خوشکبری سنائیے سنیے بہت باریک واردہ ڈالی ہے مشاہد اللہ خان صاحب نے میری ذاتی رائے ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اس مساق میں شامل ہونا چاہیے اور ان کا بڑا فائدہ ہے اس میں دوبارہ سنائی دی میری ذاتی رائے ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اس مساق میں شامل ہونا چاہیے اور ان کا بڑا فائدہ ہے اس میں یہ ہے بڑا فائدہ ہے بٹی صاحب بڑے فائدے